بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنا سٹارٹ کرنے جارہے ہیں چیپٹر نمبر 3-4 کلاس 9 ٹھیک ہے تو چیپٹر کا نام ہے دائنمکس ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ دائنمکس کی سے کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ فورس انرشیا اور مومنٹم یہ تینوں چیزیں کیا ہیں یہ بھی انشاءاللہ اس ویڈیو میں کور کریں گے ہم یہ امپورٹنٹ اوپک ہے پیپر میں یہاں سے لازمی کوئی نہ بھی سمجھ جائے کے لیے آسا بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آنے والے جو ٹوپکس ہیں ان کے اندر بھی یہ کونسیپٹ بار بار یوز ہوں گے آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے جیسے آپ ویڈیو کو دیکھیں گے تو ساتھ ساتھ بتایا جائے گا کہ پیپر میں کیسے کوئشنز آتے ہیں اور جیسے لکھا جائے گا اس کی پریزنٹیشن آپ نے اچھے سے دیکھنی ہے تو آپ کی بھی پریزنٹیشن اچھی ہو جائے گی اور ساتھ میں اپنے فیزیکس میتھ اور نمیریکل کی جو پلیلیسٹ ہیں وہ آپ کو کیسے ملیں گی وہ اس کا طریقہ بھی انشاءاللہ آپ کو ویڈیو کے لاسٹ پر بتایا جائے گا اور اس چیپٹر کی جو پلیلیسٹ ہے چیپٹر مطریقی اس کا لنک ڈسکریپشن میں بھی آپ کو مل جائے گا اب اسٹار کرتے ہیں اپنے ٹوپک کو ڈائنامکس تو ڈائنامکس کیا چیز ہے ڈائریکٹ اس پر آنے سے پہلے آپ کو کچھ میں یاد کرواؤں گا کہ جب ہم نے اپنا چیپٹر مبر ٹو پڑھا تھا تو چیپٹر مبر ٹو میں ہم نے سٹارٹک میں بات کی تھی کہ ہمارے پاس بیسیکلی ایک برانچ ہوتی ہے فیزیکس کی جس کا نام ہے مکینکس یہ آپ نے چیپٹر مبر وان میں بھی پڑی تھی ٹھیک ہے ایک برانچ ہے جس کا نام ہوتا ہے مکینکس اس کے ہم نے دو اسے کی ہوتے ہیں پہلے اسے کا نام تھا ہمارا کائنی میٹکس ٹھیک ہے یہ ہم نے اپنے چیپٹر مبر ٹو میں سیکھا تھا کہ کائنی میٹکس کیا چیز ہے اور دوسرے اسے کا نام ہے ہمارے پاس ڈائنامکس اوکے تو دوسرے اسے کا نام ڈائنامکس ہے پہلے کا نام ہے کائنی میٹکس تو کائنی میٹکس کیا چیز ہے یہ تو ہم نے چیپٹر مبر ٹو میں سیکھ لیا تھا اب ڈائنامکس کیا چیز ہے وہ اب ہم سیکھیں گے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ڈائنمکس کی ڈیفنیشن تو اگر اس کی ڈیفنیشن دیکھی جہاں لکھا ہوا ہے دیکھیں اس نے بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ کس کی برانچ ہے مکینکس کی برانچ ہے برانچ آف مکینکس that deals with the study of motion of an object and the cause of its motion is called ڈائنمکس کہ یہ مکینکس کی وہ والی برانچ ہے جس کے اندر ہم بوڈیز کی موشن کو بھی study کرتے ہیں اور وہ موشن کر کیوں رہی ہے اس کے موشن کرنے کی جو وجہ ہے اس کو بھی discuss ہم کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈائنمکس جو ہمارے پاس کائنیمکس تھی اس کے اندر ہم بس یہ study کرتے تھے کہ کوئی بوڈی ہے وہ موشن کیسے کر رہی ہے ٹھیک ہے وہ موشن کیوں کر رہی ہے یہ چیز ہم study نہیں تھے کائنیمکس میں لیکن ڈائنمکس میں ہم دونوں چیزیں study کرتے ہیں ایک تو یہ چیز کہ وہ موشن کر کس طریقے سے رہی ہے اور دوسری یہ چیز کہ وہ کر کیوں رہی ہے اس کی cause کی اس کی وجہ کی بھی discussion کی جاتی ہے اس کی وجہ کو بھی ہم study کرتے ہیں ڈائنمکس کے اندر ٹھیک ہے یہاں تک تو ہم نے سیکھ لیا کہ ڈائنمکس کس سے کہتے ہیں اب نیکسٹ مہارا ٹوپک ہے فورس کہ فورس کس چیز کو کہتے ہیں دیکھیں آپ نے کوئی چیز کھولنی ہو کوئی چیز open کرنی ہو کوئی دروازہ ہو آپ کے پاس اگر آپ نے اپنے door کو open کرنا ہے تو آپ کیا لگاتے ہو فورس لگاتے ہو اگر آپ کے پاس کوئی چیز آرہی ہے یہ فوٹبول ہے یہ آپ کی طرف آرہا ہے تو اس کو روکیں گے نا آپ روکنے کیلئے کیا کرنا پڑے گا آپ کو فورس لگانا پڑے گی تو یہاں پر دیکھیں جب آپ نے دروازے کے اوپر فورس لگائی تھی تو دروازہ کیا ہو گیا تھا open ہو گیا تھا اگر آپ نے فورس لگائی اس فوٹبول کے اوپر تو فوٹبول کیا ہو گیا روک گیا اسی طرح اگر آپ کرکٹ کھیرت لے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اگر اپنی بول کو بیٹ کے ساتھ ہٹ لگائیں گے تو کیا ہوگا بول آگے کی طرف جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ فورس کی مدد سے کافی کام کر سکتے ہو اگر کوئی بوڑی رکی ہوئی تھی تو آپ نے اسے موف کرنا شروع کر دیا اگر کوئی فوٹبول آپ کی طرف آ رہا تھا تو آپ نے فورس کی مدد سے روک لیا مطلب آپ چیزوں کو روک بھی سکتے ہو فورس کی مدد سے چیزوں کو اپنے سے دور بھی بے سکتے ہو اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی دیوار ہے اور کوئی آدمی اس دیوار کے اوپر فورس لگا رہا ہے ٹھیک ہے تو کیا دیوار آگے کی طرف موف کرے گی نہیں کرے گی لیکن وہ فورس تو لگا رہا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فورس ہوتی ہے وہ کسی بھی بوڑی کو یہاں تو حرکت میں لانے کی کوشش کرتی ہے ٹھیک ہے یہاں حرکت میں لے آتی ہے جیسے کہ دیوار پر ابھی فورس لگ رہی تھی تو ابھی کوشش کر رہا ہے وہ لیکن اگر یہی فورس ہم نے بول کے اوپر لگایا تھی تو بول کیا ہوگی تھی موف کرنا شروع کرتی تھی تو بڑی سیمپل سی بات ہے کہ فورس کی مدد سے آپ چیزوں کو حرکت بھی دے سکتے ہو حرکت روک بھی سکتے ہو ان کی ٹھیک ہے ان کی مو موشن کو روک بھی سکتے ہو یہی دیفنیشن بھی ہے فورس کی سیمپل سی تو دیفنیشن میں دیکھے لکھا ہویا ہے آپ فورس مووز اور ٹینڈ ٹو مووز کہ جو فورس ہے وہ حرکت دیتی ہے یا حرکت دینے کی کوشش کرتی ہے سٹوپس اور ٹینڈ ٹو سٹوپ دی موشن آف آ بوڈی کہ کسی جسم کو روکتی ہے یا روکنے کی کوشش کرتی ہے ٹھیک ہے دی فورس کین آلسو چینج دی ڈیریکشن آف موشن آف آ بوڈی کہ فورس کیا کرتی ہے کسی جسم کے حرکت کرنے کی جو ڈیریکشن ہے اس کو بھی چینج کر سکتی ہے دیکھیں جیسے کرکٹ بول پہلے آپ کی طرف آ رہی ہوتی ہے لیکن جب آپ فورس لگا تو بیٹھ کے ساتھ تو پھر اس کی ڈیریکشن چینج ہو جاتی ہے پھر یہ کسی اور ڈیریکشن میں جانا شروع کر دیتی ہے تو یہی بات اس نے لکھی ہوئی ہے اس کی ڈیفنیشن میں کہ فورس کیا کرت ہے کسی جسم کو حرکت دیتی ہے یا دینے کی کوشش کرتی ہے یا روکتی ہے یا روکنے کی کوشش کرتی ہے ٹھیک ہے اور فورس کیا کر سکتی ہے کہ کسی بوڈی کی ڈیریکشن بھی چینج کر سکتی ہے ایک سیمپل سی ڈیفنیشن دی فورس کی اچھا ایک اور چیزہ آپ نے یہا رکھتی ہے کہ اگر فرض کریں میرے پاس یہ کوئی ایپل موجود ہے میرا یہ ایپل موجود ہے میں اگر اپنی چھوری کے ساتھ اپنی نائف کے ساتھ اس ایپل کو کٹوں گا تو کیا ہوگا کٹ جائے گا ایپل سیمپل سے بات ہے تو یہاں پر بھی میں نے فورس لگائی اس کے اوپر تو کیا ہوگیا ایپل کی شکل چینج ہو گئی تو ہم جب کسی بوڈی پر فورس لگاتے ہیں تو اس کی جو شکل ہے اس کی جو آپ کو فیزیکلی وہ جس طرح نظر آ رہی ہے آپ اس کو بھی چینج کر سکتے ہو تو یہی بات اس کی نوٹ میں میں نے لکھی ہویا ہے کہ کہ فورس کیا کرتی ہے کہ کسی بوڈی کا سائز بھی چینج کر سکتی ہے اور اس کی شکل بھی چینج کر سکتی ہے یہ کچھ بہت سادہ سادہ سی باتیں تھی جو میں پہلے سے بھی پتا تھی ہم نے ڈیلی لائف میں بھی اوبزورب کی ہوئی ہیں اب بس ہم نے اسے فورس کا نام دے کے اچھے سے ایک ترطیب کے ساتھ پڑھ لیا اب بات کی جائے اگر یونٹ کی تو فورس کا جو یونٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے نیوٹن تو فورس کا یونٹ نیوٹن بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور یونٹ بھی ہے کلو گرام میٹر پر سیکنڈ سکیر یہ دونوں ہمارے کس کے یونٹ ہے فورس کے یونٹ ہے آپ نے یہ یونٹ اپنے چیپٹر مبر ون میں بھی پڑھے تھے اوکے اور اب پھر پڑھ لیا آپ نے تو ان کو اچھے سے یاد رکھئے گا کہ فورس کا یونٹ کیا ہے نیوٹن ہے چیپٹر مبر ون میں ہمارا جو ٹیبل تھا نا ڈرائیو کونٹیٹیز کا محفوظ کونٹیٹی کا تو اس کے اندر بھی ہم نے یہ پڑھا تھا فورس کا یونٹ ٹھیک ہے تو یہ آپ نے بہت اچھے سے یاد رکھنا ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے کہ یہ ویکٹر ہے یا سکیلر ہے مطلب کس قسم کی کونٹیٹی ہے تو یہ ہمارے پاس آتی ہے سکیلر ویکٹر کونٹیٹی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک ویکٹر کونٹیٹی ہے اب یہ ساری باتیں آپ نے یاد رکھتے ہیں پیپر میں یہ چھوٹ کوشن آتا ہے کہ فورس کس سے کہتے ہیں تو آپ ایسی ڈیفنیشن لکھو گے اور ساتھ میں یہ کوئی ایک ادھی ایکسٹرہ بات لکھ دیو گے نوٹ کی ہیڈنگ دے کر اس کے بعد پھر یونٹ اور کونٹیٹی یہ دو چیزیں بھی آپ نے یاد رکھتے ہیں یہ بھی لکھ دینا اور یہ ایم چی کیوز میں بھی چیزیں پوچھی جاتی ہیں تو یہاں تک تو ہمارا فورس والا ٹوپک کور ہوگا کہ فورس کسے کہتے ہیں اب نیکس ٹوپک ہے ہمارا انرشیا کہ انرشیا کسے کہتے ہیں انرشیا کو سمجھنے سے پہلے ہی کچھ اگزیمپلز ہیں ہم پہلے ان کو انڈیسٹینڈ کریں گے بعد میں انرشیا کی ڈیفنیشن کریں گے آپ کے سامنے ایک گلاس ہے اور گلاس کے اوپر میں نے کوئی کاغذ یا کوئی کارڈ بورڈ رکھا ہوا ہے کارڈ بورڈ کے اوپر کوئی کوین پڑھا ہوا ہے کوئی سکھا وغیرہ پڑھا ہوا ہے تو اگر میں اس کارڈ بورڈ کو تیزی کے ساتھ کھینچوں ٹھیک ہے تیزی کے ساتھ کھینچوں گا تو کیا ہوگا یہ جو میرا کوین ہے یہ جو سکھا پڑھا ہوا ہے میرا اوپر یہ نیچے گر جائے گا گلاس کے اندر گر جائے گا لیکن اگر آپ گور کریں کہ یہ سکھا تو میرا اس کارڈ بورڈ کے اوپر پڑھا ہوا تھا یہ سکھا تو اس کارڈ بورڈ کے اوپر تھا نا تو اگر میں نے کارڈ بورڈ کو کھنچا اور کارڈ بورڈ میرا کیا ہو گیا پیچھے کی طرف چلا گیا تو سکھے کو بھی چاہیے تھا کارڈ بورڈ کے ساتھ ہی پیچھے چلا جاتا کیونکہ یہ اس کے اوپر ہی پڑا تھا اگر کارڈ بورڈ موف کر رہا ہے تو کارڈ بورڈ کے اوپر جو پڑا ہوا سکھا اس کو بھی کارڈ بورڈ کے ساتھ ہی موف کرنا چاہیے اور یہ جو میرا کوئی نیا جو میرا سکہ ہے یہ بھی اس کے ساتھ ہی آگے چل جانا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوتا ہوتا گیا ہے میں فورس لگاتا ہوں تو میرا کار تو باہر نکل جاتا ہے لیکن سکہ اپنی پوزیشن کو برقرار رکھتا ہے جہاں پر تھا وہیں پہ رہتا ہے اور پھر کیا ہو جاتا ہے گلاس کے اندر گر جاتا ہے اسی طرح ایک اور ایک جیمپل اگر آپ دیکھیں اس کو بھی اندر رکھتے ہیں ایک اور اگزیمپل آپ دیکھیں یہ والی کہ اب بھی میرے سامنے کافی زیادہ کوئنز ہے جو میں نے ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوں اور نیچے کیا ہے میرے پاس میں نے کوئی بھی کاغس کی پٹی رکھ دی ہویا یا پھر آپ کوئی بھی کپڑے کی بھی یوز کر سکتے ہو نیچے آپ نے کوئی پٹی سی رکھی ہویا اگر آپ اس کو تیزی کے ساتھ کھینچیں میں اس کو فل زور کے ساتھ سپیڈ کے ساتھ کھینچتا ہوں تو کیا ہوگا میرے کوئنز گریں گے بلکل بھی نہیں گریں گے یہ جہاں پر تھے وہیں پڑے ہی رہیں گے اچھے سے یہ ذرا سے بھی نہیں گریں گے تو ایسا کیوں ہوا دیکھیں اس کی بھی کوشش کیا رہی یہ جو سکھے پڑے ہو تھے میرے پاس سارے کے سارے ان کی بھی کیا کوشش تھی کہ یہ اب اپنی جس طرح کی حالت میں پڑے ہویا ریسٹ میں ہے نا بھی یہ یہ بھی ریسٹ میں ہے تو ان کی بھی کوشش کیا تھا یہ ریسٹ میں ہی رہے یہ اپنے آپ کو حرکت مت دیں اسی طرح یہ جو کوئن تھا میرے پاس یہ بھی اب بھی ریسٹ میں تھا تو اس کی بھی کوشش کیا تھا کہ میں ریسٹ میں ہی رہوں ہم نے اپنے ایکسپیرمنٹ سے ابزرپ کیا اچھا کچھ اگر کوئی بڑی حرکت کر رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی دیکھ لیتے ہیں تب کیا ہوتا ہے جیسے کہ میرے پاس ایک کار ہے ٹھیک ہے اب کار کیا کر رہی ہے یہ آگے کی طرف موف کر رہی ہے اگر میں اس کے اوپر ہلکی بھل کی فورس لگاؤں تو یہ نہیں رکے گی کار چلتی رہے گی چلتی رہے گی ہاں اگر میں اپنی فورس زیادہ لگاؤں گا پھر یہ رک جائے گی ٹھیک ہے لیکن اگر تھوڑی بہت فورس لگاؤں گا بھی تو اس کو کوئی فرق پڑے گا نہیں اس کی کوشش ہوگی کہ میں کیا کرتی رہوں سیدھا چلتی رہوں اور یہ جو کوئنز پڑے تھے ان کی کوشش کیا تھا کہ یہ اگر ریس کی حالت میں ہے تو ہم ادھر ہی رہے ہمیں کوئی چھیڑے نہ ہماری پوزیشن کو کوئی تبدیل نہ کرے یہ دیکھیں یہ وہ چیزیں تھیں جو ہم نے اوبزرب کی ٹھیک ہے ایون کہ یہ سارا کچھ کس نے اوبزرب کیا تھا نیوٹر نے اوبزرب کیا تھا نیوٹر نے یہ چیز اوبزرب کی تھی کہ اگر کوئی چیز ریسٹ میں ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ریسٹ میں رہے یہ جو خاص بات ہے ہر ایک میٹیریل کی اگر ریسٹ میں ہے تو اس کی کوشش ہوتا وہ ریسٹ میں رہے اگر وہ حرکت کر رہی ہے تو اس کی کوشش ہوتا ہے کہ حرکت ہی کرتی رہے یہ جو خاص پروپٹی ہے اس کو نام دیا تھا نیوٹر نے انرشیا کا ٹھیک ہے اس کو نام دیا تھا انرشیا کا اور یہی ہمارے پاس انرشیا کی ڈیفنیشن بھی اگر آپ ڈیفنیشن پر گور کریں تو ڈیفنیشن اس کی یہ ہے انرشیا کی کہ انرشیا آف آ بوڈی اس پروپٹی یہ کسی بھی جسم کی وہ خاصیت ہے دیوٹو ویچ اٹر ریسٹ اینی چینج انیس سٹیٹ آف ریسٹ اور موشن یہ کسی بھی جسم کی وہ خاص چیز ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی ریسٹ کی حالت سٹیٹ آف ریسٹ ریسٹ کی حالت یا پھر اپنی موشن کی حالت میں ہونے والی تبدیلی کی مخالفت کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اپنی کوئی بھی بوڈی اپنی ریسٹ کی حالت کو یا پھر اپنی موشن کی حالت کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا اگر آپ اس کی یہ حالت تبدیل کرنا چاہیں گے تو وہ کیا کرے گا وہ ریسٹنس شو کرے گا جیسے کہ ہم نے ایک زیمپلز میں دیکھا کہ میں نے کارڈ بورڈ کو موف کیا لیکن اوپر والے کوئن نے ریسٹنس شو کی وہ خود موف نہیں ہوا وہ وہی پہ رہا کارڈ بورڈ چلا گیا تیزی کے ساتھ جب میں نے کارڈ بورڈ کو کھینچا اسی تینی جب میں اپنی اس والی پٹی کو کھینچو گا تب بھی کیا ہوگا اوپر والے کوئنز اپنی پوزیشن چینج نہیں کرنا چاہتے وہ چاہتے ہیں ہم یہی پر رہیں تو جتنی ہو سکتی ہے وہ ریسٹنس شو کریں گے اور اپنی پوزیشن کو تبدیل نہیں کریں گے ہاں اگر ہماری فورس ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو پھر تو ان کو دیفنیٹلی اپنی پوزیشن چینج کرنا پڑے گی سیم کیس ہمارا اس کار کے اندر بھی تھا تو یہ ہمارے پر انرشیا کی ڈیفنیشن تھی یہ بھی امپورٹنٹ ہے آپ نے اس کو اچھے سے یاد رکھنا ہے اچھا ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو میں نے نوٹ میں لکھی ہوئی ہے کہ جتنا کسی جسم کا ماس زیادہ ہوتا ہے اس کا انرشیا بھی اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کا انرشیا بھی کیا ہوگا کم ہوگا تو یہ بوڈی جو ریزسٹنس ہے وہ کم شو کرے گی ٹھیک ہے اس کے نسبت اگر میری کوئی کار ہے وہ ریسٹ کی حالت میں سکون سے کھڑی ہے تو کار کو موف کرنا مجھے زیادہ مشکل کام ہے زیادہ فورس لگانا پڑے گی کار کو موف کرنے کے لئے کیونکہ اس کا ماس زیادہ ہے تو ماس زیادہ ہونے سے اس کا انرشیا بھی کیا ہو جائے گا زیادہ ہو جائے گا اب زیادہ انرشیا ہے تو زیادہ انرشیا کیا کرے گا وہ یہ چاہے گا کہ میں اگر ریسٹ میں ہوں تو میں ریسٹ میں ہی رہوں اگر کار حرکت نہیں کرے تو کار کی کوشش بھی یہ ہوگی کہ وہ حرکت نہ کرے تو اگر میں کروانا چاہتا ہوں اور اس پر میں فورس لگاتا ہوں تو مجھے فورس کیا کرنی پڑے گی بہت زیادہ لگانا پڑے گی اس کو موف کرنے کے لئے تو سیم بات انرشیا زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ ریسٹنش ہو کرے گی جس کی وجہ سے مجھے زیادہ فورس لگانا پڑے گی اسی طرح یہ جو سکھا ہے اس کا انرشیا کم ہے میس کم ہے نا اس لئے اس کا انرشیا بھی کم ہے تو یہ اتنی زیادہ فورس نہیں لگائے گا میں اگر تھوڑی فورس انکریز کر دوں گا نا تو یہ جلدی سے موف بھی کر جائے گا سکھا تو یہی بات ہے کہ جس کا میس زیادہ ہو جائے اس کا انرشیا بھی زیادہ ہو جاتا ہے تو بعد میں پھر اس کی پوزیشن کو اس کی حالت کو چینج کرنا بھی مار لیے مشکل ہو جاتا ہے جیسے اس کا محس انکریز ہو جاتا ہے تو یہ سارا کچھ تھا ہمارا انرشیا کے بارے میں اگر آپ کے مائن میں کوئی بات رہتی ہو کوئی کوششن آیا ہو تو آپ کومنٹ میں لازمی لکھیں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو آپ نے اس کو شیئر بھی کرنا ہے میں انشاءاللہ کومنٹ میں آپ کے کوششن پڑھوں گا یہاں تک تو ہمارا انرشیا کا ٹوپک کور ہو جاتا ہے انرشیا کے بعد بھی ایک ایمپورٹن ٹوپک ہے ہمارے پاس اس کا نام ہے مومنٹم یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ایکچلی میں مومنٹم کہتے کہ اس کو ہے کچھ اگزیمپل سے پہلے دیکھتے ہیں اگزیمپل کے بعد پھر اس کی ڈیفنیشن پر آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس فرض کریں یہ کوئی بولٹ ہے کوئی گولی ہے تو آپ کو بتا گولی کا ماس تو بہت کم ہوتا ہےystوڑا سا ماس ہوتا ہے لیکن اس کی کیا ہوتا ہے سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے تو جب اتنی زیادہ سپیڈ کے ساتھ تھوڑا سا ماس بھی ہمیں لگتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے تو دیکھیں ماس کم تھا لیکن ویلوشٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں کیا ملا نقصان زیادہ ملا اگر میں اس بس کی بات کروں بس کی بات کروں اب بس کا میس بہت زیادہ ہے بس کا میس بہت زیادہ لیکن اس کی ویلوسٹی کم ہے یہ بہت آہستہ سے بھی چل رہی ہے تو جب یہ آپ کے ساتھ ٹکر مارے گی تو آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں اب میس زیادہ کر دیا ہم نے لیکن ویلوسٹی کم کی پھر بھی ہمیں کیا ہوا بہت زیادہ ڈیمج پہنچا اوپر والا کیس میں گیا تھا میرا میس کم تھا لیکن میں نے ویلوسٹی زیادہ کر دی تھی تو پھر بھی کیا ہوا مجھے بہت زیادہ نقصان پہنچا یہ جو میس اور ویلوسٹی کا آپس میں ریلیشن ہے نا اسی کو یہ مومنٹم کہتے ہیں ایک اور اگزیمبل سے دیکھتے ہیں کہ جیسے دیکھیں میرے پاس یہ کوئی سرفس ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر میں نے ایک سکہ رکھا ہوا ہے ایک کوئن رکھا ہوا ہے اور سکہ اس طریقے سے ہے کہ وہ اندر سے بھی سارا مطلب بھراؤ ایسا نہیں ہے کہ اندر سے کھوکلا نہیں ہے ٹھیک ہے ایک سولیڈ میرے پاس کوئن ہے تو میں جب اس کو چھوڑوں گا یہاں سے تو کیا ہوگا یہ بہت تیزی کے ساتھ آگے موف کرے گا جبکہ اسی سرفس کے اوپر اگر میں کوئی اس طرح کا سکہ رکھو جو کہ اندر سے کیا ہے خالی ہے اندر سے کھوکلا ہے تو وہ جب موف کرے گا تو اس کی ویلوسٹی کیا ہو جائے گی کم ہوگی اس کی ویلوسٹی کیا ہوگی زیادہ ہوگی تو یہ جو چیز ہے کہ کسی بوڈی کا جیسے ہی ہم میس انکریز کرتے ہیں اس کی ویلوسٹی بھی کیا ہو جاتی ہے انکریز ہو جاتی ہے اور اس رنگ کا دیکھیں میس کم ہے تو اس کی ویلوسٹی بھی کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے اور جب یہ آگے جا کے کسی چیز سے ٹکرائے گا تو اثر بھی زیادہ ہوگا زیادہ نقصان پہنچے گا زیادہ ڈیمیج ہوگا لیکن جب یہ رنگ ٹکرائے گا تو ڈیمیج کم ہوگا حالانکہ اس کیسے میں دونوں کی سپیڈ سیم ہے لیکن کس چیز میں فرق آ رہا ہے میس میں فرق آ رہا ہے میس میں نے زیادہ کر دیا تو اس کا جو اثر ہے وہ بھی زیادہ ہو گیا اوپر والے دونوں کیسے میں کیا تھا میں نے اس گاڑی کا میس انگریز کر دیا تھا لیکن ویلوشٹری کم رکھی پھر بھی کیا ہوا اس کا اثر زیادہ ہوا اور اس والے کیسے میں کیا کہا تھا ہم نے میس کو کم رکھا تھا لیکن ویلوشٹری زیادہ کر دی تھی پھر بھی کیا ہوا اس کا بہت زیادہ اثر ہوا تو یہ جو ریلیشنشپ ہے نا اپس میں میس اور ویلوشٹری کا اس کو ہم کیا کہتے ہیں مومنٹم کہتے ہیں اب اس کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں مومنٹم کی ڈیفنیشن میں لکھا ہوا ہے مومنٹم آف آ بوڈی is the quantity of motion کہ کسی بھی جسم کے اندر quantity of motion حرکت کی جو quantity ہے مقدار ہے حرکت کی کہ وہ کتنی حرکت کرے گا یا کر رہا ہے is the possession due to its mass and velocity کہ اس کے ماس اور velocity کی وجہ سے اس کے اندر motion کی جو quantity ہے اسے ہی ہم کہتے ہیں مومنٹم کہ اپنے mass کی وجہ سے اور اپنی velocity کی وجہ سے وہ کتنی دیر تک حرکت کرتا ہے کتنی دور تک جاتا ہے اسے ہم اس کا کیا کہتے ہیں مومنٹم کہتے ہیں clear تو یہ مومنٹم آپ نے اچھے سے ذہن میں رکھنا ہے مومنٹم کی سے کہتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کے فورمولے کی کہ یہ معلوم کیسے کیا جاتا اس کا فورمولا کیا ہے تو یہ اس کا فورمولا ہے p is equal to mv mass اور velocity کا آپس میں relation کیا ہوتا ہے ہمارا مومنٹم ہوتا ہے تو یہ فورمولا آپ کو اچھے سے یاد ہو اب اس کی بات کرتے ہیں اس کے unit کی تو unit ہے ہمارے پاس اس کا newton second یا پھر kilogram meter per second بھی اس کا unit ہے ٹھیک ہے یہ دونوں unit ہے ہمارے مومنٹم کے اب یہ جو unit ہے نا یہ unit آپ فورمولے سے بھی بنا سکتے ہو تو کیسے بنا سکتے ہیں یہ دونوں فورمولے میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو مہارے پاس مومنٹم ہے یہ ویکٹر آئی ہے سکیلر ہے تو یہ جو مومنٹم ہے ہمارے پاس یہ ایک ویکٹر کوانٹی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے کیا ہے ایک ویکٹر کوانٹی ہے اب نئی بات اس فورمولے کی کہ یہ فورمولا اس کا جو unit ہے وہ ہم فورمولے سے کیسے بنا سکتے ہیں یہ آپ نے سیکھنا ہے اچھے سے اگر میں اس کا فورمولا لکھوں فورمولا میرے پاس پی ایز ایکول ٹو ایم وی ٹھیک ہے اب آپ کو بتا ہے کہ جیسا کہ mass ہے mass کا unit کیا ہوتا ہے kilogram اور velocity کا unit کیا ہوتا ہے meter پر second دیکھیں تو kilogram meter پر second اس کا unit آگیا ہے momentum کا تو ہم نے فورمولے سے ایک unit تو بنا دیا اب momentum newton second کے بھی ایکول ہوتا ہے یہ کیسے ہم بنائیں گے یہ بھی آپ کو میں اسی سے بنا کر دکھاتا ہوں کہ یہ لکھا ہویا ہے kilogram meter پر second میں اس کو کچھ اس طریقے سے کرتا ہوں کہ second کے ساتھ multiply بھی کر دیتا ہوں اور second کے ساتھ divide بھی کر دیتا ہوں تو kilogram meter اب یہ جو second ہے جو یہ divide ہو رہا یہ اوپر جائے گا تو کیا ہو جائے گا minus والے کے ساتھ add ہو جائے گا ٹھیک ہے تو kilogram meter پر second square ہو جائے گا multiply یہ والا جو second تھا میرا یہ as it is clear ہو گیا اب یہ جو ہوتا ہے ہمارے پاس kilogram meter پر second square یہ ساری value ماری برابر ہوتی ہے newton کے یہ ساری کس کے برابر ہوتی ہے newton کے ابھی ہم نے جب پیچھے newton کے بارے میں پڑا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جب یہ force کے بارے میں پڑا تھا تو force کا unit بھی پڑا تھا ہم نے یہ دیکھیں ہم نے پڑا تھا کہ force کا unit کیا ہے ایک تو newton ہے اور دوسرا کیا تھا kilogram meter پر second square یہی چیز ہم نے آگئی momentum میں use کی کہ momentum بھی کس کے equal آگیا یہ momentum کا formula جگہ ہم نے نکالا kilogram meter پر second square اس کے جگہ پھر کیا لکھ دیا ہم نے newton لکھ دیا اور یہ آگے کیا تھا میرا second تو momentum کا ایک اور unit آگیا ہمارے پاس newton second اور ایک کیا آیا ہمارا kilogram meter پر second square تو یہ kilogram meter پر second square کو newton second میں کیسے convert کرتے ہیں یہ بھی ہم نے سیکھ لیا اور یہ آپ note کر لیں بک پہ یہ پوچھا بھی جا سکتا پیپر میں تو unit بھی بتا دیا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جتنے بھی topic سے آپ کو ان کی سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کے معنی میں کوئی question ہو تو آپ comment کر کے لازمی بتائیں مجھے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اگر اپنی playlist چاہیئے math کی physics کی numerical کی تو ان کا جو طریقے کارہ وہ آپ اس ویڈیو میں سن لیں اور اپنے سبجیکٹ کی playlist چانسل کرنے کے لیے سب سے پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر دیں ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور یہ playlist پہ آئیں اس پہ کلک کریں گے تو تھوڑا سا سلائیڈ کریں سب سے پہلے آپ کو numerical کی playlist ملیں گی اس کے بعد 9th math کی ساری ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہیں بھی کوئی کوئی کوشن ہو تو کمنٹ لازمی کریں ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کریں ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ